السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ حریت سے ہوں گے آج میں نے مال لکھوایا ہے پندی اسلام آباد کی جو ہول سیل مرکیٹ ہے وہاں پہ تو بیپاری آیا تھا پھر میں نے اسے ریٹ بھی لیئے تو سو چابلوں کے ساتھ شیئر کر دوں یہ جو میں ریٹ آپ کو بتاؤں گا یہ ہول سیل ریٹ ہے یعنی کہ پر کیجی کا ریٹ بتاؤں گا اور وہ ریٹ جس کے اوپر دکاندار کو یہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر آپ اس کی اوپر پندرہ بیس رپے دیکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ بھائی کسٹمر سے آپ نے کتنا پیسہ کمانا ہے اب تو مہنگائی ہوگی ہے ڈائی پرسنٹ بھی لگ چکے تو مربانی کریں کچھ زیادہ نہ چارج کریں کسٹمر سے یہ نہ ہو کہ آپ کو موقع مل گیا تو بانہ مل گیا یار ہم تو ٹیکس نیٹ میں آگئے ہیں تو اب چمڑی اتارنے شروع پر ایسا نہیں ہو مناسب ہو پھر بھی وہ جو ظلم کرے گا اس کا بدلہ ضرور ملے گا یعنی کہ وہ اپنا انجام دیکھ لیتا ہے اچھا سیلہ چاول سب سے اچھے کوالٹی وہ ہے دو سو اسی رپے اور باسمتی سب سے اچھا دو سو پندرہ رپے اور جو نارمل ہے وہ دو سو پچاسی رپے کا ہے اور اسی طرح ٹوٹا شارڈ گرین جو کہ بڑا اچھا چاول ہے دو سو پچیس رپے کلو ہے اور چتری لوبیا چار سو پچیس رپے کلو مسور کی دال ہے جی دو سو نوے رپے دال ماش ہے پانچ سو اسی رپے کنداری اچھی والی مل بھی نہیں رہی ہے بپارینی بھی یہ کہا تھا کہ دال ماش نہیں مل رہی ہے جس کے پاس مل رہی ہے وہ مہنگی ہے پانچ سو اسی رپے کلو ہے اور مونگ ہے جی پیلی والی تین سو تیس رپے کلو اور سالم ماش ہے چار سو پچاس رپے کلو یہ بہت بڑا گیا پہ کم اچھ کم ایک سو تیس رپے کا گیا پا رہا ہے یعنی کہ جو ماش ہے دولیوی وہ ہے چار سو پانچ سو اسی رپے اور جو ماش سالم ہے وہ ہے چار سو پچاس رپے تو بڑا فرق ہے دال چنہ ہے جی تین سو پندرہ رپے اور چنہ ہے تین سو تیس رپے اور ایک چاول ہے بی ٹو جو کہ شارڈ گرین سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے وہ ہے ایک سو پچاسی رپے کلو اسی طرح انڈے جو ہیں وہ ایک سو بیٹاریس رپے دکاندار کو پڑھتے ہیں اور ایک سو باون رپے بکھتے ہیں آٹا انیس سو سے لے کے دو آزار رپے تک دکاندار کو ملتا ہے اور اسی طرح دو آزار سے لے کے اکیس سڑی کی سو رپے کا کسٹمر کو پڑھ جاتا ہے اور چینی جو میں نے خریدی ہے آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ تھوڑا ہاتھ ہو گیا ہے قریب سے خریدی ہے مجھے لگتا ہے اس نے مجھے سو رپے مہنگی دیا ہے کیونکہ اس نے مجھے بوری دیا ہے بہتر سو رپے اور اگر آپ کے شیئر میں جو ریٹ ہے آپ کمنٹ کر دیں گے تو یہ میرے پر احسان ہوگا تاکہ مجھے پتل لگے کہ چینی ہائے کتنے کی اسی طرح اور کیا ہو سکتا ہے جی بس موٹے موٹے آئٹم یہی ہیں باقی میں سوچ رہا ہوں کہ ڈیلی کے حساب سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں جتنے بھی ریٹس ہیں چاہے کمپنیوں کے ہیں چاہے کریانے جو بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کوئی ایک عدد ویڈیو اس کے لیے بھی ہو جائے پھر اس طرح ہو جائیں گا کہ دو ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی پہلے یہ والی ویڈیو بنانے کے لیے ابھی بھی میں نے دکان بن کی ہے میں نے کہا یار ویڈیو میس نہ ہو جائے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اچھا تو سوچ رہا ہوں کہ دوسری بھی ڈالوں ایک ڈیلی ریٹس کے بارے میں کریانے کے جتنے بھی ڈیلی روٹین ہے اس کے حوالے سے باقی کوئی ایسا ایک ٹاپک ہو جو کہ مجھے ایسا لگے کہ یہ شیئر کرنا چاہیے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں وہ بھی شیئر کر دیا کروں وہ گیمنگ والی ویڈیوز ہے وہ بھی مطلب ٹائم نہ ہونی کی وجہ سے پروپر ہمارے پاس سپیس نہ ہونی کی وجہ سے شاید ایک ڈیلی کیا ہوا ہے دو دن لیکن وہ بھی بنائیں گے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی چینجنگ لاؤں اس چینل کے اوپر بھائی میں دکان والا انکل ہوں یعنی کہ میں ایک سپیسیفک ایک چیز تک جو ہے نا باؤنڈ نہیں ہوں کیونکہ میں ہر ٹاپک کے بیوک پر آپ سے چاہتا ہوں کہ میں بات کروں جتنا میرا نالج ہوگا یہ نہیں کہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین وہ نہیں لیکن جتنا میرا نالج ہوگا چاہوں گا کہ وہ چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ضرور تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرے گا اور کمنٹ بھی کیا کریں بھائی آپ کا ویسے بھی نیٹ لگی رہا ہے تو کمنٹ کریں گے تو ذرا مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں ان چیزوں میں یا نہیں ہیں تو پھر اس طرح مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ریسپونس کیا ہے اس حوالے سے کیونکہ آپ جب کسی دوسرے بندے سے مخاطب ہوں اگر وہ ہی اسی طرح خموش بیٹھا رہے تو آپ کب تک بولو گے آپ تھک جاؤ گے تو لہٰذا آپ کا کمنٹ ہمارے لئے قیمتی ہوتا ہے اور ویڈیو کو بھی شیئر کریں یہ آپ کا ایک طرح سے تعاون ہے اور اسی طرح لائک بھی کیا کریں جس کے وجہ سے ویڈیوز بوسٹ کرتی ہیں یہ ہماری ریکویسٹ ہے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ